بسم اللہ الرحمن الرحیم درود اسلام محمد و آل محمد پر اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خان ٹی وی ایک سو دس اس کیمپ کے اندر ہم نے کل رات گزاری اس خوبصورت وادی کے اندر جس کا آئی بٹن اوپر آ رہا ہے آپ ہمارے پچھلی ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم اس خوبصورت ویلیج کی آپ کو سیر کروائیں گے جو بہت خوبصورت ہے گلگت پلتستان کے اندر ہنزا ویلی کے ساتھ نگر ویلی کا ویلیج ہے یہ جی دوستو صبح ہو چکی ہے اٹھ چکے ہیں راٹھوں کے لیے ہوتل والوں کو قائدی ہے آملیٹ اور راٹھوں کا آرڈر دے دی ہے انہیں وہ بن کے آ رہے ہیں جتنے میں ناشتہ تیار ہوتے ہیں میں نے سوچا آپ کو اپنا کیمپ ہی دکھا دوں دوستو یہ کیمپ میں ایران سے لائے تھا چار ہزار روپے کا مجھے پڑا تھا چار بندے اس کے اندر سو سکتے ہیں اور بہت کمال کا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کس طرح ہم نے دو دو کمبل ڈالے ہوئے ہیں تاکہ ہم سبتی سے ہم بچ سکیں اس کے علاوہ پاور بینک بھی ہمارے پاس موجود ہے اور سلیپنگ بیگ بھی ہم نے رکھا ہوئے آملیٹ اور پراتھا کھا رہے ہیں اس چاہے اور کھا کے پھر جلتے ہیں آگے سفر کرتے ہیں کنٹنیو چائے بھی ہم نے بنا لیے ساتھ تو کھاتے ہیں یہ اس ہوتل سے ہم نکل رہے ہیں کیمپ بگرہ ہم نے پیک کر لیے سارا تو ابھی اس ویلیج کے اندر جو چیزیں ایکسپلور کرنے ہی ہیں وہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو فیلحال آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں جس ہوتل کی چھت پہ ہم نے رات گزارے تھی اس کے ساتھ دیکھیں کھومانیاں کس طرح تیار ہیں پک کر نیچے زمین پر گری پڑی ہیں اور کچھی کھومانیاں جو ہوتی ہیں وہ درختوں کے اوپر لگیوی ہوتی ہیں یہ دیکھیں جی کھومانیاں یہاں پہ بہت زیادہ ہیں کھومانیاں کے درخت اب ہم اس فیلج کی خوبصورت ترین جگہ پہ جانے والے ہیں لیکن وہ ایک پیک پوائنٹ ہے جہاں سے نیچے کا نظارہ بہت پیارا نظر آتے ہیں یہاں پہ جیپیں بھی جاتی ہیں جو پندرہ سور پہ لیتی ہیں اور آپ اپنی گاڑی پہ بھی جا سکتے ہیں یہ بابا جی رسطہ بنا کے دے رہے ہیں ہونزا کے اندر جب بھی آپ آئیں تو آپ پوچھیں گے ہوپر نامی ویلیج تو لوگ بتا دیں گے آپ کو اس کے بعد اوپر ایک پیک پوائنٹ ہے ہوپر کے اوپر چاچا جو اس کا نام کیا ہے ہونونو ہونونو اوپر والے کو اس طرف اس طرف اوپر جائیں تو درانچ بولتے ہیں آجا جی پیدل ٹریکنگ کر رہے ہیں اور رسطہ بہت مشکل تھا سپیشل جو گاڑیوں پہ آتے ہیں اپنی ان کے لیے لیکن گاڑیاں چھوٹی بھی آ جاتی ہیں تھوڑا سانس پھول رہا ہے پہاڑ کے اوپر چڑتے ہوئے اور بڑی گاڑیاں تو آسانی سے آ جاتی ہیں چھوٹی بھی آرام سے آ جاتی ہیں لیکن تھوڑا سا رسطہ مشکل ہے یہ جی رسطہ ہے یہاں سے میں آیا ہوں شہدہ آپ کو نظر آ رہا ہوں یہاں پہ جو ہی پہنچے ہیں آپ کو کیمپنگ کا سسٹم بھی لائے نظر آتے ہیں پھرچیاں آگرہ بھی لگائی ہوئی ہیں ساتھ گندم بھی ہوئی ہوئی ہے حالانکہ آٹھ میں مہینے میں ہمارے وہاں پہ گندم نہیں ہوتی آگس کے مہینے میں تو یہاں پہ آگس کے مہینے میں گندم ہوگائی بھی ہے یہ چھہدھ ویڈیو آپ کو دو تی مہینے کے بعد ملے لیکن اس ٹائم جو سین چل رہا یہاں پہ گندم بغیرہ بھی ہوگائی بھی ہے اور پاکستان کے جنڈے شنڈے بھی لگائے ہوئے ہیں اور کیمپنگ کے لیے بھی یہاں پہ شاہد اپنے لیے یا جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کے لیے سسٹم بنایا ہوگا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ تھنڈک ہے اس پوائنٹ پہ جب آتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ تھنڈک محسوس ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو نیچے کا جو بیو ہے نا وہ بہت پیارا نظر آتا ہے نیچے کا بیو سارا دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو پیچھے آپ میرے دیکھ سکتے ہیں بیترین سا بیو دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو اور پورا ویلیج ہرہ بھرا نظر آتا ہے ان کی کھیتی نظر آتی ہے یہاں پہ مقامی بھائی کے ساتھ پہنچے ہوئے ان کا ہوتل بھی ہے یہاں پہ ہوتل لگایا ہویا آپ نے میرے زور سے بولیے گا یہاں پہ چائے وغیرہ کا سسٹم اور کھانے وغیرہ کا یا ریسٹ بھی کر سکتے ہیں یا ریسٹ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ جی سب یایس بھی رکھ سکتے ہیں کھانے پینے بھی ملے آپ کو اچھا یہاں پہ ملتا ہے یہ بھائی نے سب سیٹ اپ بنایا ہوئے اچھا یہ بتاؤ یہ ساتھ آپ نے گندوم بھی ہوگا ہے تو ہمارے وہاں پہ گندوم جو ہے نا آپ سے مہینے کے اندر ہوتی ہے تو یہاں پہ گندوم جو ہے نا اس ٹائم کچھ نیچے پک چکی ہے اور ابھی یہاں پہ جو گندوم نظر آ رہی ہے یہ ابھی پکنے کے لیے تیار ہے تو یہ گندوم آپ جو کس طرح مطلب اسی مہینے کے اندر ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ جو کٹے پھر سہل کرتے ہیں اس کو نہیں لیے اپنے لیے رکھتے ہیں اپنے کھانے کے لیے رکھتے ہیں تو اچھا یہ بتاؤ گندوم کو یہ کٹ لیا ہے یہ پیچھے جو میرے نظر آ رہی ہے تھوڑشی یہ جو ہے سر جی یہ جاؤ ہے جی یہ تریشر یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں پھر تریشر جو نہیں پہنچ سکتے ہیں آپ اس کو مطلب جسنا دانے کس طرح نکالتے ہیں نیچے لے کے جاتے ہیں نیچے گاؤں میں لے کے جاتے ہیں آپ نے کندھوں پہ اٹھا کے کندھوں پہ پہار سے نیچے لے کے جاتے ہیں well done یہ سامنے گلیشیر بھی رہا رہا ہے بہت خوبصورت جگہ ہے اس جگہ کا پوائنٹ آپ لوگوں نے نام کیا رکھا ہوئے ہوپر ہل ٹوپ ہوپر ہل ٹوپ اچھا اچھا صحیح صحیح اور یہاں پہ کوئی مہنگائی وغیرہ تو نہیں کیوئے آپ نے کیونکہ آپ اپر سے نیچے سامان سا رہا لے کے آتے ہیں سیم ریٹ ہے اچھا سیم ریٹ ہے ملہا نیچے رہے واندھا یہاں اپر آگے رہے اس کے اپنے پر اور اس ٹائم یہ بڑا خوبصورت مناظیر ہے جہاں پہ میں اس ٹائم آیا ہوں تو بہت اچھی جگہ ہے اس میں مہلکیل کی بارش بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو گلیشیر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں پچھے میرے آپ کو سیٹ گلیشیر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس سیٹ پر دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے توفانی بارش آنے والی ہے ایسے بھائی توفانی بارش آنے والی ہے پھر ہمیں نیچے چلا جانا چاہیے کچھا رسہ ہے اچھا ہمیں جلدی جانا چاہیے مجھے جیپ وغیرہ پہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نہیں جیپ وغیرہ پہ کوئی مسئلہ نہیں کار بھی ٹھوڑا سوڑا سوڑا آسکار آپ نے جلدی جانا چاہیے چلو 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 آپ میں آ رہا ہوں چلو جی دوستو یہاں پہ آپ کو یہ ٹاپ دکھا دی ہے بہت پیاری جگہ ہے تو میں آگے چلتا ہوں ابھی کسی اور مکام پہ کیونکہ بارش آنے والی ہے یہ نہ ہوں بارش کی وجہ سے ہم کیے چڑ میں پاس جائیں اور ہماری گاڑے آگے چلو جی گا اپنے دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن انترنیٹ نہیں چلتا ابھی میرے پاس اس کام کی سیم نہیں ہے اس لئے انٹرنیٹ کیGO مجھے مسئلات قسامنا کرنا پڑتے ہیں تو اس کام کے سیم آب لے لیں تو بے شک دو سو روپے کی قریب ملے کی پاکستانی دو سو روپے کی تو آپ باسانی انٹرنیٹ چلا سکتے ہیں یہاں پر یہ جی آپ شار سے تھنڈا پانی بھر رہے ہیں ہم لیکن یہ ساف نہیں ہے اسی لئے ہم اسے گیر رہے ہیں اچھا جی میں ابھی اوپر ٹاپ سے مچھے آیا ہوں اور یہاں پر گلیشیر آپ کو ندر آ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لیکن جو ندی ہوتی ہے وہ پوری گلیشیر بنی بڑی ہے اس کے اوپر مٹی آئی بڑی اسٹائنگ اور مٹی آنے کی وجہ پتہ نہیں کیا ہے اوپر سے نیچے آئیے مٹی یا کسی اور وجہ سے آئیے گلیشیر لیکن ہر دن چار انچ تک نیچے سک جاتا ہے اور پیچھے سے نئی برف آ جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ کو وائٹ کلر کے پہاڑ بھی نظر آتی ہے جن کے اوپر مٹی نہیں ہے اور بیلکل صاف شتری جویدہ آپ کو برف دیکھنے کو ملتی ہے لیکن وہاں تک جانے کی لیے بہت ٹائم لگے گا اور بہت زیادہ ہمیں پہاڑ کے پر چڑھنا بڑے گا تو فیلال ہمارے اندر تو اتنی تاکت نہیں ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں تو آپ آئیں تو آپ ٹرائی کیجئے گا ان لوگوں کے کھیت کے اندر پہنچ چکا ہوں تو یہ پیچھے آلوں کی کھیتی بھی ہے اس کے ساتھ گندم بلپل تیار ہو چکی ہے آپ کاٹ سکتے ہیں تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مطلب گندم کے ہر شخص نے اپنی جتنی زمین ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑا سا رکبہ گندم کے لیے بھی کاش کیا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے دانیں حاصل کر سکے اور یہ آلوں اگرہ بھی انہوں نے کاش کیا ہیں ہرہ بھرہ علاقہ ہے بہت خوبصورت لوگ ہیں بہت خوبصورت علاقہ ہے ہرہ بھری جگہوں پہ گھومنے کا مزہ ہی اپنا ہے سرسابز باغ سرسابز کھیت بہت کچھ دیکھنے کو ملتے ہیں لوگ اتنے مہمان نواز ہیں کہ اگر کسی کے باغ میں پہنچ جاتے ہیں اور ان سے کچھ کہتے ہیں کہ ہم یہ لے لے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی مرضی آپ جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں ہم آپ کو نہیں روکیں گے نہ آپ سے کچھ پیسے لیں گے تو اس طرح کے لوگ ہیں یہ تو چلتے ہیں آگے میں ادھر ایک شخص کو کہتا ہوں کہ تھوڑی سی کھمانی مل سکتی ہے مجھے وہ شخص کہتا ہے سر آپ شاپر لہ دیں ہم آپ کو کھمانی بھر کے دیتے ہیں شاپر کے اندر لیکن وہ سوکی بھی نہیں ہوگی وہ ہمیں ابھی کھانی ہوگی ورنہ وہ رستے کے اندر خراب ہو جائے گی تو وہ بھائی جو انا درخت کے اوپر چڑ گیا کھمانی کو توڑنے کے لیے یہ بھائی ہیں جو ہمیں کھمانی دینے کے لیے جائے ہیں ان کو ام نے ایک دفعہ کہا ہے تو یہ جو انا شاپر بھر کے لیے آئے ہیں یہ ابھی جدخت پر چڑ گئے ہیں پانچ مینڈ کے اندر یہ شاپر بھر کے لیے آئے ہیں کھمانی کے لیے تو بڑی مہربانی یار آپ لوگوں کی بڑے مہمان لواز لوگ ہیں بڑی عزت کرتے ہیں بڑا پیار ملتے ہیں یہاں پہ جب آما لوگ آتے ہیں تو بہت زیادہ پیار دیکھنے کو ملتے ہیں تو اسی وجہ سے جو انا بہت سارے لوگ یہاں پہ سفر کرتے بھی ہیں آپ کا علاقہ بھی دیکھتے ہیں اسی وجہ سے کہ آپ لوگ بغیر مثل کسی لالچ سے آپ لوگ جو انا محبت کرتے ہیں اور بڑی عزت کرتے ہیں بہت مہربانی شکریہ ٹھیک ہے آمان جی اللہ حافظ مہربانی شکریہ ابھی کھمانی کے لیے کہا ہے تو کھمانی لیے آیا ہے تو یہاں کی عورتیں بہت کام کرتی ہیں یہ جی کھمانی کو سکایا جا رہا ہے لوگ اپنی چھتوں کے اوپر سکا لیتی ہیں اس طرح راستہ بند ہے راستے کے اندر ہی تریشر لگی ہوئی ہے یہ پیشے آپ دیکھ سکتے ہیں تریشر لگی ہوئی ہے تو یہ اس سائیڈ پہ سیبوں کے باغ سیبوں کے باغ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور بڑے خوبصورت ابھی یہ تکی ہیں سیف لیکن اگر ان کو ابھی کھائیں تو ان کے اندر بہت زیادہ رس ہوگا ہمارے مہاں پنجاب کے اندر جو تریشر لگتی ہے تریشر مارچ اپریل سے لگنا شروع ہوتی ہے اور مارچ اپریل مائی تک تقریباً سب فصل فینل کٹ جاتی ہے لیکن یہاں پر آٹھوے مہینے میں لگتی ہے نامے مہینے تک تقریباً سب فصل فینل ہوتی ہے لیکنیا تو اس طرح کا سین بھی آپ کو دیکھنے کو بلتا ہے بہت اچھا لگتا ہے جب بہت موسم یہ میرے پیچھے ناشپاتی ہے ناشپاتی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا بڑا درخت لیکن یہ بھی کچھے ہیں ابھی لیکن کچھ کچھ درخت ایسے بھی ہیں جو فل تیار ہو چکے ہیں اور اسی طرح سیپ کے بھی ہیں اسی طرح گندم کے بھی ہیں جو اوپر ہائٹ پہ زیادہ ہوتی ہیں وہ ابھی تیار نہیں ہوتے جو نیچے تھوڑی سی گرمی پہ ہوتے ہیں وہ تیار ہو چکے ہوتے ہیں تو اس طرح کا سین آپ کو اس پورے علاقے کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے یہ جی گندم ہے ان کی ان لوگوں کی اور یہ دیکھیں صرف اور صرف تین بوری گندم ہوئی ہے بس یہ لوگوں کی کھیتی ہے چھوٹی چھوٹی کھیتی ہوتی ہے ٹھیک ہاں بہت مطلب ہے ہمارے وہاں پہ کم سے کم پچاس پچاس بوری بوری ٹھیک ہے نا اس طرح ہوتی ہے ہاں اکڑ کے یہاں پہ دیکھو صرف تھوڑی تھوڑی گندم ہوتی ہے اور یہ سات بھوسا نکلایا اتنا سا تریشر لگائی بھی تھی اس طرح کا سین مطلب دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو یہ جی بھوسا ہے ان کا بس یہ بھوسا نکلایا تھوڑا سا اور یہ تریشر تریشر کے کیا حساب لیتے ہو یہاں پہ تریشر کا کیا حساب لیتے ہو چلانے کا چالیس چالیس روپے ایک منٹ کا چالیس روپے اچھا ملتا جتنے منٹ چلاوگے اتنا حساب لگے ملتا یہاں پہ گندم کے دانے نہیں لیتے آپ لوگ مہربانی جی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں عجیب و غریب طریقے ہیں تریشر ایک منٹ کے چالیس روپے لیتی ہے چلو جی آگے چلتے ہیں شاپ پہ آئے ہوئے ہیں نگر کے اندر ایک شاپ ہے اس کام کی سیم لے رہے ہیں کیونکہ اس کام یہاں پہ چلتا ہے دوسرے نیٹ برک جو چلتے ہی ہیں تو اسی لیے منگوران اس کام کی سیم لینی پڑی ہے تاکہ ہم 4G انٹرنت سلاسکے ہیں انٹرنت کی پرابلم رہتی ہے جہاں پہ پورے گنگیت کے اندر تو گنگیت کے اندر جو آجا پہ بھی انٹرنت کی پرابلم ہے وہاں پر اس کام کی سیم چلتی ہے تو اس کام کی سیم ہمیں دو سو روپے کے لیے ساڑھے پانچ سو روپے کا اس کے اندر انٹرنت پیکھیج ہے ایک مہینے کے لیے دس جی پی ہمیں پھلے گا تو ہنزا کے اندر جب آپ آتے ہیں تو وہاں پر ایک علی آباد گاؤں آتا ہے چھوٹا اپنا شہر آتا ہے تو علی آباد سے آپ نگر کی طرف آ جائیں نگر سے اکپل کی طرف چلے جائیں گے تو اس ویلیج کے اندر پہنچ جائیں گے جہاں پہ میں ابھی تھوڑا سا دیل پہلے تھا ابھی وہاں سے روانہ ہو چکا ہوں لوگ اس قدر اچھے ہیں وہاں کے کہ اگر آپ ان کو کوئی سی چیز کے پیسے بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے پیسے نہیں لینے آپ مہمان ہیں ہمارے تو مہمان ہونے کی ایسیت سے یہ گفٹ ہے ہماری طرف سے تو اس طرح کے مطلب آپ کو لوگ ملتے ہیں تو اسی لیے آپ پلیز جوئینا یہاں پہ ضرور چکر لگائیے گا بہت اچھا علاقہ ہے اور بہت اچھے لوگ یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں ابھی ایک رات گزارنے کے بعد اب ہم وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں اور ابھی ہماری منزل دیکھتے ہیں کہاں بنتی ہے تو مسافر ہیں ہم چلتے رہیں گے دیکھتے ہیں کہاں پر پہنچتے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے وہاں کے مناظر یہ سامنے ہے ہنزا ویلی اور یہ سیدھا رستہ اب ہمیں پہنچائے گا کراکرم ہائی وے کے اوپر کراکرم ہائی وے سے ہم جائیں گے سیدھا چینل وارڈر جو آپ ہماری اگری ویڈیو کے اندر دیکھیں گے دوستو اگر ویڈیو ہماری پسند آئیے تو ہمارے سپورٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں اور ملتے ہیں نئے ویڈیو کے اندر تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ